بسیں آنے رہی ہیں بہت عرصہ پہلے دیا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں دیا گیا لیکن آخر کار ہم پاکستان دریقے انصاف عمران خان وزیراعظم عمران خان کے بے حد شکر گزار ہیں اور یہ آپ پوری ویسل دیکھ رہے ہیں پوری شپ ہے جس کے اوپر یہ پوری لدی بھی ہیں اور ان کو ایک ایک کر کے اتارا جا رہا ہے الحمدللہ السلام علیکم کراچی والوں آخر کار وہ دن آ گیا گرین لائن بسز بی آر ٹی سسٹم آخر کار کراچی میں یہ بسز پہنچ چکی ہیں ہمارے بیالیس بسز اس وقت کراچی میں پہنچ چکی اور انشاءاللہ خوچی دن میں یہ ہمارا پورا منصوبہ اسٹارٹ ہو جائے گا ہم بہت شکر گزار ہیں پاکستان تریقے انصاف کے پرائی منسٹر عمران خان کے جنہوں نے کراچی کے بارے میں سوچا اور ایک اور اپنا وعدہ وفا کیا میں تھوڑا سے منظر میں جانا چاہوں گا کہ یہ اسٹارٹ کب ہوا تھا کس نے انیشیئٹ کیا تھا تاکہ بہت سے رہے لوگ ابھی باتیں کریں گے کہ ہم نے اسٹارٹ کیے تو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے یہ پروجیکٹ اناؤنس ہوا تھا 2014 میں جب پاکستان تریقے انصاف کی گورنمنٹ نہیں تھی لیکن اس کو اسٹارٹ ہونا تھا 2016 میں گراؤنڈ بریکنگ 2016 میں ہو چکی 2018 میں اس کو کمپلیٹ ہونا تھا لیکن 2018 تک صرف کراچی کی سڑکے ہی کھو دی تھی لیکن کوئی منصوبہ نہیں بنا تھا 2018 میں اس کو لیتی ہے سن گراؤنڈ کے وہ اس کو کمپلیٹ کرے گی لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا لیکن ناظرین اس کا جو ٹوٹل بجٹ تھا 16 بلین انیشیلی دیا گیا تھا اور جیسے ہی سن گراؤنڈ کے پاس گیا تو آبیسلی انہوں نے بجٹ بڑھا دیا اور اس کو 24 بلین کر دیا لیکن یہ پھر بھی پورا نہ ہو سکا 2018 کے بعد کراچی کراچی نے پاکستان تریقے انصاف کو وڈ دیا اور ان کی ساری نظریں پاکستان تریقے انصاف کی طرف تھی فائنلی فیڈرل گورمنٹ نے اس پروجیک کو کہا ہم خود کمپلیٹ کریں گے اور الحمدللہ ہم لوگوں نے اس خودی سڑکوں کو لیا اور ہم نے اس پروجیک کو پائے تکمیل تک پہنچا آیا آج تمام فلائی آورز تمام سڑکیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور باقی پارٹیز آج تک صرف سیاست ہی کر رہی ہیں اچھا گئیس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ فیچرز کے یہ کیا ہے وہ جو روڈ ہے جس پہ یہ چلے گی وہ کتنا لمبا ہوگا کتنے کلومیٹر پہ محیط ہوگا یہ بی آئر ٹی سسٹم تو یہ ہے 20.5 کلومیٹرز پہ ٹوٹل اسی بسے ہوں گی جس میں سے 42 کا کنسائیمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ شپ کھڑی ہے اس پہ موجود ہے 42 یہاں پہ پہنچ چکی ہیں ایک ہمارے پیچھے کھڑی ہے اور یہ بسز انشاءاللہ اکتوبر کے سیکنڈ ویگ تک سٹارٹ کر دی جائے گی اچھے اس کے کچھ فیچرز مزید یہ ہیں کہ اس کے لیے ایک سپیشل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہوگا وہ صرف بی آئر ٹی پر محیط نہیں ہوگا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کراچی شہر قائد میں اور جتنے بھی ٹرانسپورٹ سسٹم دے گا جیسے کہ کیسیا ان تمام ٹرانسپورٹ سسٹم کو وہی ہینڈل کرے گا اس کے علاوہ یہ پورا پروجیکٹ ہم لوگوں نے ڈائیو کو دیا ڈائیو کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ اور اس کو پروفیشنلی چلایا جا سکے اور یہ کراچی والوں کیلئے سہولت کا باعث بنے اور یہ لانگ ٹرم تک چلے ناظرین تین لاکھ لوگ ایک دن میں سفر کر سکیں گے تین لاکھ ہوں گے اس کا بس جپو بنایا جا چکا ہے اچھا بس جپو بڑا ضروری ہوتا ہے جہاں پہ یہ بسیں رکتی ہیں جہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں جو ان کے سٹاپ ہوتا ہے وہاں پہ ان کے منٹیننس ہوتی ہے وہاں ان کو صاف کیا جاتا ہے ان کے منٹیننس کی جاتی ہے اور اس کا پانچ ہزائر اسکوائر میٹر پہ نمائش پہ ایک جنکشن منایا گیا جہاں پہ اس کے اختتام ہوگا اسٹارٹ اس کا نیو کراچی سے ہوگا جو کہ سارا نورت ناظبات کو کور کرے گا شادمان کو کور کرے گا نورت ناظبات کو ناظم آباد کو اور گروہ مندر سے ہوتے ہوئے نمائش سکیے آئے گا اور اس طرح کے کئی پروجیکٹ ہمیں مزید چاہیے اچھا ناظرین اس کو چلانے کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ کال آئے گی وہاں سے اچھا وہ بس کہاں پہنچی اچھا کتنے ٹائم میں پہنچ رہی ہے ناظرین اس کو چلانے کے لیے پروپر اپڈیٹڈ آئی ٹی ایس سسٹم لایا گیا ہے اس کی ٹکٹنگ کس طرح سے ہوگی اس کا شیڈیولنگ کس طرح سے ہوگی کب کب کیا شیڈیول ہوگا کب چلے گا کتنے پیسنجر آئے کتنے بیٹے اس کے کارڈ سسٹم تمام جدید ہوں گے سو یہ پہلا کراچی کو جدید سسٹم دیا جا رہا ہے ناظرین کوئی بھی ٹرانسپورٹ چلتی ہے تو اس کی سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جو کہ یہاں خیال نہیں رکھا جاتا ہے لیکن آپ شہر قائد میں اس کا بھی خیال رکھا جائے گا سیکیورٹی سسٹم پروپر دیا جائے گا اس سے ایک کمپنی کے ساتھ ہماری فائنلائز ہو چکا ہے کہ وہ اس کو سیکیورٹی سسٹم بھی پروائیڈ کرے گی تمام سیکیورٹی یہ وہ دیکھی گی اس کو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ ڈائیو ہوگا تین لاکھ اس کی جو ہوں گی تین لاکھ لوگ ایک دل پر مستفید ہوں گے مزید ناظرین تین لاکھ لوگ تو مستفید ہوں گے اس پہ لیکن یہ صرف بیالیس بسے نہیں ہیں یہ اسی بسے ہیں انشاءاللہ یہ اسی بسے آن روڈ آئیں گی اور اس کے بعد نیکس پروجیک بھی ہمارا تیار ہے کیسی آر پروجیک سو شہر قائد کو جیسے ہمیشہ کی طرح پاکستان طریقہ انصاف نے اون کیا انشاءاللہ اون کرتے رہیں گے اور کراچی کے لیے جو بھی بہتری ہو سکے جو بھی بڑے بڑے پروجیکس ہو سکے وہ بھی کرتے رہیں گے کراچی کا سب سے بڑا کے فور کا منظوبہ جو کہ دہائیوں سے اس کو پرولانگ کیا گیا اور پھر اس کو ختم کر لیا گیا وہ بھی فیڈل گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لے لیے انشاءاللہ اس کو بھی ہم ہی کمپلیٹ کریں گے کراچی کے بات کر رہی ہے بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا آخر میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بی آرٹی سسٹم ہے یہ جتنے بھی صوبوں میں یہ وہاں کی صوبائی گورنمنٹ نے بنایا ہے لیکن افسوس افسوس اس بات کا کہ کراچی کو شہر اقتدار کو سب سے زیادہ سب سے زیادہ ایک نومکلی سٹرانگ سٹی جو پورے کراچی کو پالتا ہے اس کو سن گورنمنٹ نے ایک بی آرٹی تک نہیں دیا این ایف سی ایوارڈ کے تحت ان کو تمام فنڈز ہر سال مل جاتے ہیں تاکہ یہ یہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس لگائیں اور لوگوں کو یہ فسلیٹیٹ کریں لیکن ایسا ہونا سکا تینکیو ویری مچ گائز انشاءاللہ ایسے بہت سارے پروجیکٹس مزید بھی آئیں گے تینکیو ویری مچ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے اور امران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان زندہ بات بسز کراچی میں آ چکی ہیں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دا چلوں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی فیڈرل گورنمنٹ نے کراچی کو کیا دیا دیکھیں سوال جو ہیں اس کو تھوڑا سا ٹکنیکلی ٹھیک کریں آپ لوگ یہ سوال ہونا چاہیے پروینشل گورنمنٹ سے بکاوز جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے این ایف سی ایوارڈ کی سارے پیسج ہوتی ہے وہ پروینشل گورنمنٹ کو دے دیتی ہے کہ بھائی آپ کو جو کرنا ہے اپنے سوپے کے لیے بہتری کے کام وہ کریں ایڈوکیشن دینا ہے آپ کو تعلیم دینی ہے آپ کو ان کے ہسپتال دینی ہے آپ کو سڑکے دینی ہے آپ کو جو فیسیلٹیز دینی ہے دین لیکن سندھ میں ایسا نہیں ہو رہا کراچی is the most neglected city of پاکستان اور جتنے بھی سوپوں کو یہ گرین لائن دی گئے بی آئی ٹی کے پروینشنل گورنمنٹ نے دی پشاور نے کی پی کے کی حکومت نے دی پنڈی میں کی پی کے پنجاب حکومت نے دی لاہور میں پنجاب حکومت میں دی لیکن کراچی واحد وہ شہر ہے جس کو یہ بی آئی ٹی کا پروینشنل یہ گرین لائن کا جو پروینشنل جو پروینشنل یہ جو جدید ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے الحمدللہ سو کراچی والوں تمہارے لئے خوش خبری الحمدللہ اب ہمارے شہر میں بھی جدید ٹرانسپورٹ کا سسٹم چلے گا انشاءاللہ تینکیو